اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنس آج کے اس امپورٹن ورڈے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں فیڈرل بورڈ کے میٹرک کے ریزلٹس کے بارے میں حال ہی میں فیڈرل بورڈ کے میٹرک کے اندھیانات جو ہے اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں تاہم اس کے ریزلٹ کے حوالے سے فیڈرل بورڈ کے چیرمن نے حال ہی میں منعقد شدہ اپنے ایک چیری میں بتا دیا ہے کہ اس کا ریزلٹ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے تو ہم آج کی اس ورے میں آپ کو ریزلٹ کے فیڈرل بورڈ کے چیرمن نے جو بتائی ہے اس کی جو ایکسپیکٹڈ ڈیٹ ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے آگے بڑھنے سے پہلے وڑے کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ آئیں ہم آگے بڑھتے ہیں حال ہی میں فیڈرل بورڈ کے ایک ایک کچری جو ہے منعقد ہوئے تھے تو ایک کچری میں فیڈرل بورڈ کے چیرمن کے سرعالم نے بتا دیا ہے کہ میٹرک والوں کا ریزلٹ جو ہے کب آئیں گے تو فیڈرل بورڈ کے چیرمن نے جو تاریخ بتائی ہے اس کے تحت انہوں نے ایکزام شروع ہونے کے نائنٹی ڈیز کے اندر جو ہے ریزل آنے کا انہوں نے جو ہے ڈیٹ بتائی ہے تو اس کے تحت جو ہے ایکزام شروع ہوئے تقریباً جو ہے ایک مہنہ گزر گیا ہے تو باقی مزید دو مہنے رہتے ہیں تاہم فیڈرل بورڈ کا جو وہ میکنیزم ہے پیپر چک کرنے کا پراسس وہ بہت ہی تیز اور فاسٹ اور ٹیکنیکل ہے اس حوالے سے ہم بتا سکتے ہیں کہ فیڈرل بورڈ کے جو ریزل جو ہے آنے والے جو ہے پینتالیس دنوں میں ایکسپیکٹڈ ہے یعنی ابھی ہمارے پاس جون کا مہنہ ہمارے پاس ابھی رہتا ہے اور جولائی کے انڈ تک جو ہے بورڈ والوں کا ریزلٹ آ جائے گا والسلام علیکم